63 سالہ تاریخ دان پروفیسر نے محبوبہ کو قتل کر دیا محبت بن سون اس حد تک انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا انکار یا کسی اور کے ساتھ افیر کبھی پرداج نہیں کر سکتا اس حوالے سے ان کا فارمولا آجا جا کر یہیں یکڑک جاتا ہے کہ وہ میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں وہ ایک لمحہ کے لئے یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس اقدام سے معاشرے میں کس حد تک انتشار پھیلے گا روس کے ایک ماہر تاریخ دان نے بھی ایسا ہی صفحہ کانا اقدام کیا کہ یہی پر پورے روس میں تشیز کی دہت دوڑ گئی جہا تاریخ کے معروف روسی پروفیسر اپنی گل فرینڈ کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا اطراف کر لیا خبر رسائے دارک ایف پی کے مطابق ایف پی کے مطابق سٹریسڈ ویرس کے پروفیسر نے اپنی چوبیس سالہ گل فرینڈ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور انہیں بیگ میں ڈال کر دریا بھرت کرنے کے لے گئے تاہم نشے میں دھوت ہونے کی وجہ سے وہ خود دریا میں گر گئے ایک شہری نے انہیں دریا میں دے کر پولیس کو اطلاع کر دی جس پر پولیس اور رسکو ایلکار نے انہیں پانی سے نکال لیا تاہم پولیس کو ان کے ساتھ ایک بیگ بھی ملا جس میں لڑکی کے بازو پر جسم کے دیگر اضاں موجود تھے فریسی سے انشاء نپولین بوناپارڈ کے ماہر سمجھے جانے والے روسی پرفیسر کو فرانس کے ایوارڈ سے بھی نوازا کیا تھا تاہم پرفیسر کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کر دیا ہے اور وہ اپنے کیے گئے کام پر نادم ہیں وہ ہائپر تھامیہ کے مریض ہیں اور شاید انہوں نے ایسا دباؤ میں کیا ہے پرفیسر نے مولیلیس کو بتایا کہ ان کا اپنی دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا انہوں نے لڑکی کو قتل کرنے کے بعد کلہارے کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دوستو بھابت انسان سے انتحان بھی لیتی ہے اور کبھی کسی ایسے موقع پر غلط کام بھی کروا کر بیٹھ جاتی ہے جس طرح اس فرانسیسی پرفیسر سے غلطی ہو گئی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پرساند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں